اسلام علیکم تو آج میرے پاس کوئی کانٹینڈ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ شین کی جو شپمنٹس آگئی ہیں کچھ آگئی ہیں تو کیوں نہ آج میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ شین برینڈ جو ہے اس کے آرٹیکل کس طرح کے ہوتے ہیں اور جو میں نے آرٹیکلز مانگوائے تھے وہ میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون کون سے آرٹیکلز میں نے مانگوائے تھے اور کس طرح کے سٹائلش ڈریسز ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ تو سب سے پہلے میں نے یہ ایک ڈریس بلیک والا اپن کیا تھا جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے آرڈر کیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے فارمل ڈریسز نہیں کرتی تو ایت کے لیے میں نے اس کے لیے ایک ڈریس آرڈر کیا جو لانگ ٹاپ تھی سمپل سا لانگ ٹاپ تھا سٹریچ بل تھا اور دھوڑا سا بہت زیادہ کچھ نہیں تھا اور اس کے اوپر جو ہے نیٹ کیس کی ٹاپ تھی جو بڑا ہی کچھ سٹائلش اس کا لک دے رہا تھا اور یہ مجھے بہت ہی اچھی پرائزز میں تھری تھاؤزن تک ملا تھا اس ٹرم پہ جب میں نے آرڈر کیا تھا کوئی ٹو پیس ڈریس آپ کو تھری تھاؤزن کا اگر ایت کے لیہا سے یا فارمل کسی اوکیجن پہ پینانا ہے تو بہت بیسٹ آرٹیکل تھا اور نیچے میں نے سوچا تھا اس پہ میں جو ہے بلیک سٹونز والی جو لیگنز ہوتی ہیں وہ میں پیر کروا دوں گی تو تھوڑا سٹائلش ڈریس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کے ایت کے لیے سیکنڈ ڈریس یہ والا تھا تو سیکنڈ ڈریس یہ ون آف مائی فیورٹ آرٹیکل اور یہ جمپ سوٹ تھا اور یہ بہت پیارا تھا یہ ویسے لانگ تھا اس طرح یہ اور کافی سٹالیش ڈریس تھا تو میں نے یہ بھی اس کے لیے آرڈر کر لیا تھا اور سیم میں نے کسی اور کے لیے آرڈر کیا تھا فائی فیئر میں تو بہت ہی بہت اچھی آرٹیکل سے لیکن سائزز میں جو ہے تھوڑا سا مجھے ڈریفرنس لگ رہا تھا کہ اگر میں مجھے تقری ایت یارز کا ملتا یا نائن یارز کا ملتا تو بلکل پرفیکٹ آتا اس کو خیر لیکن ابھی آج آئے گا لیکن وہ دو سے تین مند جو ہے بیئر کرے گی جس کیونکہ وہ بہت تھن ہے اور ٹال نہیں ہے تو اس کے لیے پرفیکٹ سائز ہے سیونیئر کا اور اگر کوئی ٹال ہے ہیلتی ہے تو اس کو میرے خواہد سے سیونیئر کا سائز نہیں آئے گا تو شین کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ آرٹیکلز کافی شورٹ آتے ہیں اور پھر ایک اور یہ بہت پیارا سا آرٹیکل یہ تھا یہ بوائس کی کلیکشن میں تھا اور یہ ڈائنا شورٹ کریکٹر میں تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت پیارا لگا تھا اور یہ میں نے آرڈر کیا تھا اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے تو اس کے ساتھ کیپ بھی تھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا ویسے یہ ڈریس کیپ کے ساتھ تھا اور بڑا سٹالش لگ رہا تھا ویسے اگر کسٹومر کی ڈیمانڈ پر ان کو چاہیی ہوں تو ان کا بھی مل جائے گا اور یہ ارنج ہو جائیں گے لیکن پرائز جو ہوتی ہیں وہ ڈی شرمی اللہ کا ہمارا ہے یا آپ شین کی ویب سائٹ سے کوئی بھی ارٹیکل سنکال کے دیں تو وہ اورنج ہو جاتے ہیں تو کونٹیک نمبر میں اپنا شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تو جہاں سے پھر آپ آرڈر کروا سکتے ہیں تو جب تک پیسے دینے ہیں تو دینے ہیں تب تک ہمیں کچھ پییک اینڈ پر کام کرنا چاہیے تاکہ جس سے ہم اپنی آرڈی خواہشات ہو گئیں یا کچھ ضرورتیں ہو گئیں اس کو پورا کر سکیں ویسے اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے بہت نواز ہے لیکن جو حالات ملک ہے تو اس میں اپنی لیے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے تو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے کام کرنا چاہیے اپنا چاہے جو آپ جس چیز میں بھی آپ انٹرسٹ ہو تو مجھے اس کام میں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور میں تھوڑا سا ایکسپرٹ بھی ہو گئی ہے اس کام کے لیے آج گلے میں تھوڑا سا پین ہے درد ہے موسم چینج کی ویسے تب ہی تھوڑا سا وائل سے اس طرح آپ لوگوں کو کلیرنے سے نہیں آ رہی ہوگی اچھا ایک ہی کار والا کریکٹر تھا اور یہ کسی نے آرڈر کروایا تھا تو یہ بھی بڑا پیارا آٹیکل تھا لیکن یہی اس کا بھی تھوڑا سا مجھے شورٹ لگ رہا تھا کیونکہ اس کا ٹائک سائز جو 5-6 تھا اور یہ بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا سائز میں تو ایشو ہوتا ہے شین کے سائزز کا میجیمنٹس دیکھ کر پھر یہ آرڈر کروانا ہوتا ہے نہیں تو کافی سائزز جو ہوتے ہیں وہ شورٹ آ جاتے ہیں یا کچھ آ جاتے ہیں تو میں ریکمنٹ یہ ہی کرتی ہوں کہ ایک سے دو سائزز بڑے لے لیں تاکہ بعد میں پھر کوئی مسئلہ منا ہو اور کہ ہم بھیج نہیں سکتے ہیں اور ایک اور بہت کیوٹی سا آرڈکل تھا اور اس آرڈکل کے بارے میں تمہیں بولی گئی تھی کہ یہ کس نے آرڈر کیا تھا اب مجھے ساری ڈیٹیلز چیک کرنی پڑی گی تھا تو بہت کیوٹ سا اچھا بھی لگ رہا تھا لیکن میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں اور ٹائم نکل پہ انشاءاللہ پتہ زل جائے گا کہ کس کا آرڈکل ہے اور نیکس آرڈکل کی طرف آتے ہیں یہ بھی بڑا سٹائلیش سا تھا اور اس کا ٹیک سائز ویسے فائی فیر تھا لیکن یہ فور ایر کو آ جائے گا پرفیکٹ مجھے کافی شورٹ لگ رہا تھا تو میرے خیال سے اور یہ شورٹ پیک آف ٹو بھی سیل میں ملی تھی پرائیس مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن یہ بھی کافی اچھی پرائیس میں ملکہ نہیں پیک آف ٹو کا تھا سائز اس کا سائز اس کا بہت اچھا تھا مجھے پرسنلی بہت اس کا اچھا لگا لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹھیک ہوتا ہے لیکن سٹائلش ہوتے ہیں اچھا لگتے ہیں بیئر کرنے کے بعد تو اس کے علاوہ کافی سر آرٹیکل سے یہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو آپ لوگ وٹس اپ پہ کانٹیک کر لیجئے گا تو آپ لوگوں کو اپنے ٹوائس کے اکورڈنگ ڈریس مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ والا ٹاپ تھا فراک اسٹائل میں یہ بہت ہی پیارا اور فارمل سا تھا جو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا تھا اس کی پرائیس جو تھی ٹو تھاؤزن تھی سیل میں اور بڑا ہی سٹائلش تھا یہ بہت خوبصورا سا آرٹیکل سا پہ سے کچھ آرٹیکل کی پرائیس مجھے یاد ہیں کچھ کی یاد نہیں ہے اور نیکسٹ کی جمسوٹ تھا اس کی پرائیس بھی میرے خال سے ٹوائی فائنڈڈ تھی یہ بھی بڑا پیارا تھا اور یہ میں نے انائیہ کے لیے بھی آرڈر کیا تھا اور کسی اور کے لیے بھی آرڈر کیا تھا تو انائیہ ویسے جمسوٹر زیادہ پہنتی ہیں تو پھر میں اس کے لیے جمسوٹی زیادہ آرڈر کرتی ہوں کیونکہ پھر بات میں ہوں بھی آرڈر کیا تھا اس کے علاوہ یونیکون والا ڈریس یہ بھی بڑا اچھا تھا اس کی کالیٹی ٹھیک تھی اوکی تھی لیکن تھا بہت پیارا دیزائن بہت اچھا تھا اور بڑا ہی سٹائلش سا لگ رہا تھا پیار کرنے کے بعد تو بڑا ہی سٹائلش بچیاں لگیں گی اس کے لیے بہت پرفیکٹ آرٹیکل تھا ویسے ہی ہے اور ایک اور تھا یونیکون کا آرٹیکل یہ بھی بڑا اچھا تھا اور اس کا ڈیزائن مجھے بہت پیارا لگا تھا یہ ٹو پیس تھا اور نورملی جو ہے اس طرح کے آرٹیکل اچھی پرائز میں نہیں ملتے بہت ایکسپنسی فلٹر تھے اور یہ میرے خیال سے کوئی ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ، ٹوئنٹی سیبن ہنڈرڈ کا تھا یہ سیل پرائز میں جو تقریباً دو سے تین دو منگوائے تھے میں نے اور یہ آرٹیکل پنک اسکٹس کے ساتھ تھا ٹاپ اس کی بہت اچھی دی ڈیزائن بہت لوک وائز بہت ہی اچھا اسٹائلش فارمل سا تھا یہ بھی عید کے لئے آرڈر کروایا گیا تھا کسٹومرز کی طرف سے تو بہت ہی اچھا فارمل لک دے رہا تھا اور یہ میں نے ویڈیو جو اینا سنیپ پر بنا لی بائی مسٹرک لی تبیت کی ویسے دماغ نہیں کام کر رہا تھا تو بس میں نے چلے بنا لی اس وقت یہ ہی اپلوٹ کرتے ہیں کیونکہ بھی ٹائم بہت زیادہ بیسٹ ہو جانا ہے اور یہ ریٹ جمسوٹ بھی بہت اچھا تھا اسٹائلش فارمل بہت ہی کلاسی سی ریسے تھے جتنے بھی بہت اچھی ریسے تھے تو آپ لوگ واتس اپ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اگر کوئی نیو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ لوگ انہیں واتس اپ پہ کانٹیک کرنا ہے مجھ سے اور آپ لوگ کو کافی سارے آرٹیکلز آپ لوگ کو شو کروا دی جائیں گے اور یہ بلیک اینڈ بائٹ میں جو ہے یہ بھی بڑا جمسوٹ بڑا اچھا تھا اسٹائلش فارمل بہت ہی بلوگ سے کافی لوگ کہیں گے کہ آپ اپنے پوشٹ بھی کرتی ہیں اور اس طرح اپنا بزنس پروموٹ بھی کر رہی ہیں تو بزنس جو ہے میں کافی ٹائم سے کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ بلوگ بنانا ایک میرا پیشن ہے جو میرا شوق ہے جو میں کرتے رہوں گے انشاءاللہ لیکن یہ تھوڑا سے لیٹ ہوتے ہیں لوگ میں اپلوڈ کر دی رہوں گی تو اس سے کسی کو قرص نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی ہر کسی کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے کافی لوگ جو ہوتے ہیں ابجیکشن آپ کی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بزنس بھی کر رہے ہیں اپنے بزنس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں دیفنیٹلی میں اپنے بزنس کو پروموٹ کروں گی اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ میں محنت کر رہی ہوں ہاؤس وائف اگر گھر پر بیٹھ کر ایک محنت کر رہی ہے تو وہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے ویڈیو اچھلے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ